نیوز ایٹین انڈیا پورے اترا کھن میں ہائی الڈ جاری کر دیا گیا ہے شہر کے کئی حصوں میں انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے تو یہ احتیاطن قدم اٹھا لیے گئے ہیں کل جس طرح سے ہنسا ہوئی آگزنی ہوئی پولس کے اوپر پتھراف کیا گیا سو کے قریب پولس کرمی گھائل ہیں جبکہ چار لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور اس کے بعد پورے حلدوانی میں ایک طرح سے دیکھتے ہی گولی ماننے کے آدیش دے دیے گئے ہیں انٹرنیٹ موبائل سیوہ جو ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں ایکشن لیا گیا یعنی وہ بھی سیوائے بند کی گئی ہیں دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آرڈر ہیں کل زبردست ہنسا ہوئی اور اس کے بعد سو پولس کرمی گھائل بھی ہوئے جبکہ چار لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے بربلپورا میں جو پتھراف ہوا چار لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے اور سو کے قریب پولس کرمی گھائل ہیں اس پورے گھٹنے کے بعد اور احتیاطاً قدم اٹھائے گئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ سیوہ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں تو کرفیو لگا دیا گیا ایک طرح سے پورے اتراکھن کو ہائی الیٹ پر لے لیا گیا ہے اور یہ تمام قدم احتیاطاً اٹھائے گئے ہیں دیپک برشت ہمارے سیوگی ہمارے جن رہے ہیں دیپک اس وقت تازہ حالات کیا ہے کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں پنکچ جو ابھی کی استطیح ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتا ہے پورے علاقے میں کرٹو ہے اور برنبول پورا ٹھیک تھانے کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کے ٹھیک سامنے آپ کو ایک بڑی سی وین دکھائی دے گی یہ بھی جلائی ہوئی ہے ابدربیوں نے پوری طرح سے تہہ سناس کیا تھا جس کے بعد آپ میڈیا کو آگے جانے کی پرمیشن یہاں سے نہیں دی جاری کیونکہ آگے کا جو علاقہ ہے وہ وہی دوستی کرل کا علاقہ ہے اور علاقے میں کرٹو ہے اس لیے پولیس بل لگاتار گاڑیوں سے یہاں پر لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے آگے باہر نہیں آئے کیونکہ آج کرٹو کا سامنے ہے اور لوگ یہاں سے باہر نہیں آئے اس کے ساتھ ہی آج جمعے کی نماز بھی ہے اور لوگوں کو اس لیے آگاہ بھی کہا جارہا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہے اور جس طرح سے کرٹو کی استطیق ہے کرٹو کی استطیق میں کسی بھی طرح سے باہر نہیں نکلا جا سکتا جوکہ دیر رات جس طرح سے پورا ہنگامہ ہوا تھا اس کے بعد سرکار کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے عادیش دیئے گئے تھے کیونکہ یہ جو گلی آپ کو دکھائی دیری یہ پوری گلی بھری ہوئی تھی لوگوں سے اور اب اس گلی میں سنناٹا پسنا ہوا ہے یعنی جو کرٹو کے حالات ہیں وہ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے سامنے میرے دیکھیں گے آپ یہ جو بائیک وغیرہ جلی ہیں اس کے علاوہ جو سامنے کی طرف دیکھیں گے وہ سارا جو روٹ ہے یہ سبھی اس وقت کرٹو چھیترے والا روٹ ہے اور بنبول پورا تھانے کے ٹھیک سامنے کی استطیق یہ اس وقت کو کافی بھائیوہ ہے کیونکہ سبھی وہانوں کو تقریباً چاریس کے پچاس وہانوں کو یہاں پر آگ کے حوالے کیا گیا تھا اور اس استطیق میں یہاں پر استطیق کو کنٹرول کرنا پولس کے لئے کافی مشکل ہو گیا تھا جس کے بعد آج یہاں پر پیرامیٹری فورسس کو بلائے گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ترکھنٹ پولس کی کمپنیاں ہیں ان کو بلائے گیا ہے پی ای سی کو بلائے گیا ہے تاکہ استطیق کو سبھالا جانتا ہے اور جانکاری یہ بھی بہت ہے دیپک کی آج صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جو ڈی ایم ہے نینی تال کے وہ پورے اس ماملے کی جانکاری دیں گے کہ کس طرح کی اب یہ حالات ہیں کیا سیچویشن ہے یعنی ایک پریس کانفرنس ہوگی جی آپ پکچھ دیکھے ساڑھے آٹھ بجے جو نینی تال کے ڈی ایم ہے وندانہ سنگھ اور پرحلات مینا جو ایس ایس پی ایک کپتان ہے جلے کہ وہ یہاں پر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور میڈیا کو سببودد کریں گے وہ اس میں بتایا جائے گا کیونکہ اب تک جو چار لوگوں کی موت کی یہاں پر کنفرمیشن ہوئی ہے وہیں ایک سو چاریس لوگ اس پورے گھٹنا کرم میں ہاتھ میں گھائل ہوئے ہیں اوپدربیوں کے جو پتھراؤ یا پھر آگجنیاں لاتھیاں جو لوگوں نے بھاجی تھی اس کے بعد بڑی مشکل سے پولیس کریمیوں نے اپنی جان بچائی تھی جو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اوپر جو چھت تھے ان سے بھی پتھراؤ ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے یہ ساری یہاں پر دیکھیں اوپر کے جو شیشے ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے پتھراؤ کر کے کہیں کچھ نہ کچھ نقصان جرور کیا ہے اور اسی وجہ سے اب جو ادربی ہیں ان کو لے کر کیا اب رنڈیتی پولیس کی ہوگی یہ دیکھنا جروری ہے بلکل تو نظر اس بات پر رہے گی کہ ڈی ایم جب پریس کانفرنس کریں گی تو کیا کچھ وہ کہتی ہے اور ہلدوانی میں جس جگہ پر حنصہ ہوئی اس گراؤنڈ زیرو پر نیوز ایٹین انڈیا پہنچا اور وہاں کی ایکسکلوزف تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلی ونڈو میں کس طرح سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آگزنی کے بعد کیے تصویریں ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے دوسری ونڈو میں وہ تصویریں آپ کو دکھائی جائیں گی جن میں تھانے کے اندر ہوئی توڑ پوڑ صاف نظر آ رہی ہے تو دو تصویریں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے سب کچھ آگ کے حوالے کر دیا گیا کیا پولس کی گاڑیاں کیا موٹر بائیکس وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر تھانے کے اندر گھس کر کس طرح سے توڑ پوڑ کی گئی عوید مدرسہ تھا اس میں اس کو گرانے کے لیے جب یہ ایڈمنیسٹریشن پہنچا تھا تو اس کے بعد یہ جم کر ہنگامہ ہوا بوال ہوا اور کس طرح سے توڑ پوڑ کی گئی آگزنی کی گئی وہ تصویریں آپ اس وقت نیوز ایٹین انڈیا پر دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات بعد میں بنے حالانکہ اب اہتیاتاً زبردست طریقے سے قدم اٹھا لیے گئے ہیں ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے اور نگر نگم اور پولس کی ٹیم حلدوانی میں سرکاری زمین پر بری مسجد اور مدرسے کو توڑنے گئی تھی عوید نرمان پر پرشاسن کا بلڈوزر چلی رہا تھا کہ وہاں رہنے والے لوگ بری طرح سے بھڑک گئے انہوں نے ایسا کوہرہ مچا دیا کہ پولس کی ہی جان پر بنائی بات ٹیکھی بحثبازی سے شروع ہوئی پہلے تو پرشوں سے لے کر مہلائیں پولس سے علچیں مگر پھر معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ لوگوں کے سر پر خون سوار ہو گیا انہوں نے پولس پر اندھا دھن پتھر برسانے شروع کر دیئے حلدوادی کی گلیاں پتھروں اور ایٹوں سے پڑ گئیں اپنی چاند بچانے کے لئے پولس کرمیوں نے بھی پتھر اٹھا لیے مجبوری میں لاتھیا بھی وہاں بھانجنی پڑی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ اس طرح کی جب گھٹنائیں سامنے آتی تو دیکھتے ہیں کہ مہلاؤں کو آگے کر دیا جاتا ہے یہاں پر بھی وہی ہوا اور پہلے بحثبازی سے بات شروع ہوئی پھر نووت توڑ پھوڑ پر آگئی پتھر برسانے پر آگئی ٹھائیسوں کے قریب لوگ گھائل ہو رہے ہیں جیسی جانکاری مل رہی ہے اور سو پولس کرمی ایسے میں گھائل ہوئے ہیں اور ابھی جو جانکاری مل رہے کی دیکھتے ہی گولی مارک دینے کے آدھیشاری کر دیے گئے ہیں کرفیو لگا دیے گیا پورے حلدوانی علاقے میں اور اب جو ستیتیہ وہ یہ ہے کہ اب کچھ دیر بعد یعنی ڈی ایم نے نیتال جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے والی ہیں اور وہ پورے حالات پر جانکاری دیں گی پتھراؤ ہوئے گھر کے اندر گھز گئے ہم لوگ اندر گھزے ہم پندرہ بیس لوگ گھزے تھے اس کے بعد بہار سے جو ہے پھر انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کری پتھراؤ کرے سب کچھ کرا انہوں نے پھر وہاں سے ہم لوگ نے فون کرا ادھر ادھر فون کرا لوگیشن بھیجی جس آدمی نے ہم لوگ کو بچایا اس کو بھی گالیاں کری ان لوگوں نے ان کے مکان توڑ دیا ان کے دروازے توڑے پھر پھور سے آیا ہمارا بڑی مسکل سے جب لوگیشن دیکھی پھور سے آیا اس کے بعد جا کے ہم لوگ کو باہر نکالا پھر ہم بچ کے آرہے تھے تو اوپر سے شیشے وغیرہ سب پھیکے یہاں لگی اندر تک لگیا پتھر لگا ایٹ لگا سب کچھ لگا تو بلکل یوجنابت طریقے سے پولیس پر حملہ کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں مہیلہ پولیس کرمی کس طرح سے خائل ہوئے نیوز ایٹین انڈیا کی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی وہ ایکسکلیزیف تصریر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جن میں بیتی شام ہوئی ہنسہ کا پورا کچھا چٹھا ہے حلوانی کے بنبول پورا تھانہ علاقے میں جس وقت یہ آگ جنی اور توڑ فون ہو رہی تھی اس وقت تھانے کے ٹھیک سامنے کئی وہاں تھے درجنوں وہاں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا پولیس کی یہ بڑی بہن دکھائی دے رہی ہے جس میں پولیس کرمیوں کو یہاں پر لائے گیا تھا کیونکہ یہ ادھکتر کانون ویورستہ لائن آرڈر کو بگڑنے نہ دینے کی اس طرح تھی میں پولیس بلکہ لائے جاتا ہے لیکن یہاں پر اس طرح سے ہے دیکھیں یہ جو بائک آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بائک یہاں پر جلی ایک نہیں بلکہ درجنوں بائک کو یہاں پر جلائے گیا ہے یعنی پری پلانڈ تھا اور پہلے سے پلاننگ کر کے ادھر بھی آئے تھے درشتگرد آئے تھے اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ دیکھیں پولیس کی ساری گاڑی آگ کے حوالے کر دی گئی بائک یہاں پر جو تھی ابھی بھی دھواں اس میں اٹھ رہا ہے دیکھیں یہ ٹائر سے دھواں اٹھ رہا ہے یعنی جس وقت یہ سب گھٹنا کرم ہوا تھا شام کے تقریباً سات سے آٹھ بجے کا سامنہ تھا اور پولیس کی اس وین میں اور بھی پولیس کرمی تھے سب ہی جان بچا کر بھاگے دیکھوں کہ جو چشمدیت تھے انہوں نے کہا تھا کہ آگ لگانے والے کون تھے کہاں سے بھیڑا رہی تھی یہ پورا جو آپ کو رو دکھا رہا ہوں میں یہ پورا یہاں تک یہ سب جو وہاں ہیں یہاں پر بائک تھے اور سکوٹر تھے دو پہیاں وہاں سب سے زیادہ تھے اور ان سب ہی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا یہ پولیس کی پوری بڑی وین ہے جس پر سب سے پہلے نشانہ یہاں پر مانایا گیا اور جو ادھر بھی تھے انہوں نے سب سے پہلے کوشش شے کی تھی کہ پولیس وین کو نشانہ بنائے جا اور اس کے بعد انہوں نے آس پاس کھڑی جو موٹر بائک تھے ان کو نشانہ بنائے یہ پورا بنبھول پورا کا علاقہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو بائک ساپ کو دکھائی دی رہی کیونکہ یہ پری پلانڈ تھا کہ کیسے یہاں پر بھیڑ آئے گی اور اس کے بعد کس طرح سے نشانہ بنائے جائے گا ان وہانوں کو اور پورا جم کر یہاں پر بوال کٹا گیا تھا اوب درمیوں کے دورہ یہ دیکھیں پولیس کی یہاں پر بیریکیٹنگ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر کار تھی اس کار کو تک یہاں پر پلٹا کر چلے گئے اور خاص طور سے جو کچھ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ پولیس کی بیریکیٹ تھی تاکہ بھیڑ کو روکا جا سکے ایک کار یہاں پر تھی کار کو یہاں پر پلٹایا گیا اس کے بعد اس میں آگ لگا دی گئی یہ ٹھیک بنبھول پورا جو تھانہ ہے اس کے ٹھیک سامنے کی جو استیتی ہے وہ دیکھیں اس کے علاوہ جو یہاں پر جتنی بائکس تھی سب کو آگ کے حوالے کر دیا گیا جب پولیس ویوستہ یہاں پر اس وقت بلکل نہ کے برابر تھی تو عبدروی حاوی تھے اور اس کے بعد جب پولیس بلکو بڑھایا گیا تب جا کے وہ یہاں سے بھاگے ہیں لیکن جو استیتی آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے یہ کافی خطرناک ہے کیونکہ ایک دم سے پورے علاقے کو علاقے میں شانتی بحال کرنے کے لیے پولیس کی پیٹرولنگ بڑھائی گئی فلیگ مارچ کروایا گیا پی اے سی کو بلائیا گیا اور اس کے بعد جا کر اب یہاں پر کرفیو گھوشت کیا گیا ہے اور بنبھل پورا جو علاقہ ہے اس میں جو آبادی ہے مسلم بہولی چھیتر ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر اس وقت آگ جنی اور ان دوسری چیزوں کو بچانے کے لیے اور یہ ساری چیزیں جو تھی اس سے روکنے کے لیے یہاں پر کرفیو لگایا گیا ہے اور انٹرنیٹ سیوہ کو بھی یہاں پر بند رکھا گیا ہے تاکہ سوشل میڈیا کا کوئی استعمال نہ کر سکے سوشل میڈیا کے جاریے کوئی اسے افوا یا پھر دوسری چیزوں نہ بدل سکے اور اسی لیے اس پورے علاقے میں اس وقت کرفیو ہے ٹیمیرمن ویپن پوجاری کے ساتھ دیپک بسٹو نوجیٹ انڈیا حل دوانی تاکہ سوشل میڈیا